ویلکم ٹو ٹیکوڈائل اپر ڈاریٹ کانٹریکٹ کو لے کے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ کی جا رہی ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ اپر کے اوپر جو فری لانسر ڈاریٹ کانٹریکٹ کر رہے تھے اپنے کلائنٹ لا رہے تھے کہ باہر سے ان کو کافی ایفیکٹ ہونے لگا ہے دیکھیں ڈاریٹ کانٹریکٹ اگر ہم دیکھیں کیا تھا یہ لوگوں کو نہیں پتا اپر میں ایک فیچر تھا کہ اگر آپ کا کلائنٹ اپر کے اوپر موجود نہیں ہے اور کئی باہر سے آپ کلائنٹ ہے اس کو لانا چاہ رہے ہیں اسے پروجیٹ کے تھرو پیمنٹ وصول کرنا چاہ رہے ہیں تو اپر نے ایک فیچر دیا تھا میں پرسنلی اس فیچر کو یوز کر رہا تھا اور میرے جو لنگ لین کے اوپر کلائنٹ ہوتے تھے ان کو میں ڈاریٹ کانٹریکٹ بھیج کے ان سے پیمنٹ وغیرہ وصول کر لیتا تھا کسی بھی پروجیٹ کی تو یہ کام کس طرح کرتا ہے آپ ایک کانٹریکٹ بناتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے ایمیل بغیرہ انڈر کرتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کو بھیج دیتے ہیں جب آپ کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو وہ جو انوائس ہوتی ہے اس کو اپرو بغیرہ کر لیتا ہے اور آپ کو پیمنٹ مل جاتی ہے تو جیسے ہی اس پروسس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انیشیئیٹ کیسے ہوتا تھا اور یہ جو اپڈیٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو اگر آپ اپنی پروفائل کے اوپر لاغن ہو تو آپ کو یہاں پہ اپ این آفر کے ساتھ ایک آئیکن نظر آ رہا ہوگا direct contracts کا تو جیسے ہی آپ پہ ادھر لاغن ہو جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ beginning February 27, 2024 we are changing the way direct contracts work on up work which effect how your clients accept contracts where contracts are located in your account and fees for freelancer and clients تو یہ کچھ اپڈیٹ کی گئی ہے اس کو اپڈیٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو direct contract کام کیسے کرتا تھا تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا create a contract اس کے اوپر آپ کلک کرتے تھے آپ کو اس طرح گر کی وینڈو دکھنے شروع ہو جاتی یہاں پہ آپ client کا email address انٹر کرتے تھے ہم یہاں پہ کوئی بھی sample انٹر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ client کا name انٹر کر لیتے تھے اور تھوڑی بہت description دیکھ کے آپ بتا دیتے کہ آپ کا جو contract ہے وہ کس type کا ہے تو ابھی ہم فیلحال کے لیے fix price کر لیتے ہیں اور اس کو next کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس contract amount تھی فرض کریں یہاں پہ 100$ کا آپ کا project تھا تو آپ کے پاس یہاں پہ وہ دیکھنے شروع ہو جاتا تھا کہ اپر 3.4% جو اپنی fee لیتا تھا وہ تھی مگر اب یہ جو ہے change ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اپر نے اس کے میں ایک update کی ہے دیکھیں یہاں پہ اپر کہہ رہا ہے کہ beginning February 27, 2024 we are changing the way direct contracts work on upwork you can still create direct contracts and send contract proposal to client who aren't on upwork yet but starting on that day اب کیا کیا ہے اپر نے جو service fee ہے اس کو 3.4 سے بڑھا کے کر دیا ہے 5% اس میں 1.6% کی increase کیا گیا ہے service fee کے اندر جو کہ پھر بھی کم ہے اگر ہم ویسی جو normal service fee ہے اپر کے اوپر جو کہ freelancer pay کرتا ہے 10% اس سے تو یہ تو ایک update ہوگی چلے 1.6% اتنا زیادہ نہیں ہے مگر direct contract کا جو سب سے بڑا فائدہ ہو یہ تھا کہ آپ کے جو client تھے وہ اگر اپر کے اوپر نہیں بھی ہوتے تھے تب بھی آپ ان کو اس طرح کر کے invoice وغیرہ بیج دیتے تھے اور اس کو وہ کر کے آپ کو payment وغیرہ دیتے تھے مگر اب یہ جو changes کی جاری ہے وہ یہ بہت ہی مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی عجیب و غریب ہے وہ یہ کہہ رہے کہ the client you invite will also be asked to create an upper account تو اس کو totally up change کر دیا ہے پہلے اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا اور بہت زیادہ لوگ اس کو اس لیے use کر رہے تھے کیونکہ client کو upper account نہیں بنانا پڑتا تھا اور بہت زیادہ جو آپ کے non-upper client ہوتے ہیں کہیں بہائر آپ کے ساتھ کسی دوسرے platform کے اوپر کام کر رہے ہیں جس طرح facebook ہو گیا آپ اور بھی linkedin ہو گیا اور بھی کئی پہ کام کر رہے ہیں تو وہ وہ نہیں چاہتے کہ آرہا وہ upper کے اوپر جو ہے up account وغیرہ بنا لیں تو وہ اگر آپ کو simple آپ اگر ان کو contract وغیرہ بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو simply pay کر دیتے تھے اور ان کو جو ہے account بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی مگر اس کو آپ change کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو client ہے آپ کا وہ account بھی بنائے گا اس کے بعد ایک اور عجیب و غریب آگے بات کی گئی ہے کہ this will allow you to access these contract alongside your regular marketplace contract client will also pay our contract initiation fee and marketplace fee again اس کو اب extra اور client کو آپ کو پیسے پیو کرنے پڑیں گے پہلی یہ نہیں ہوتا تھا اب اس کو contract initiation fee and marketplace fee بھی پیو کرنا پڑی گی اچھا جن کو یہ نہیں پتا اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی client کسی freelancer کو hire کرتا ہے تو اس کو 5% اس project کے اوپر fee پیو کرنا پڑتی ہے اور اس کے بعد ایک contract initiation fee ہوتی ہے جو کہ up to 9.95 ڈالر تک ہی ہو سکتی ہے یہ بھی اس کو ہر باری پیو کرنی پڑے گی جب وہ کوئی contract بنائے گا یا client کو بھیجے گا اس کی example ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پرس کریں ایک project تھا 150 ڈالر کا تو market place fee جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ 5% ہے تو 150 کا 5% 7.5 ڈالر ہوتا ہے تو یہ بھی ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد contract initiation fee 2.95 ڈالر ہے یہاں پہ نہ بتائے یہ up to 9.95 ڈالر تک ہو سکتی ہے جو کہ یہاں پہ بھی 2.95 سارے جب مل کے combine ہوں گے تو جو client کو actual payment دینی پڑے گی وہ 160.45 دینی ہوں گے اصل جو project 150 ڈالر کا تھا اب جو ہے اس کو 10.45 ڈالر دینے پڑیں گے تو یہ بہت ہی عجیب غریب سی update کی گئی ہے اب یہ کہہ رہے کہ یہ جو جب بھی direct contract end ہوتا تھا تو اس کا کوئی feedback نہیں ہوتا تھا اور وہ بغیر feedback کے آپ contract ہو جاتا تھا تو اب یہ نہیں پتا کہ اس کو رکھیں گے کہ client feedback نہیں دے سکے گا یا اس چیز کو بھی update کریں گے جو client ہے وہ contract کے اوپر feedback دے سکے اب گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ client feedback بھی چھوٹ سکے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے تو یہ اپ update کی گئی ہے آپ اس update کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے freelancers کو effect ہوگا کے نہیں اور آپ نیچے comment سیکشن بھی بتا سکتے ہیں اور مزید طرح کی ویڈیو دیکھ نے کے لیے اس چینل کے ساتھ جوڑے آئیے